بھی ہے اختیار ہے نہیں بھی ہے تو روز کیا ستارے دیکھتا ہے بھائی جو تجھے تیرے اللہ نے اختیار دیا ہے اس کو استعمال کر پڑ سورہ یاسین تو اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ کر دے تو کیا ستارے دیکھ رہا ہے سورہ یاسین پڑ یار کر اس دن کے سارے کام اللہ کے ذمہ پڑ سورہ واقعہ تیرے رزق کا زامن پھر تیرا اللہ بن جائے گا کیوں نہیں کرتا حضرت نکلو ان جھمیلوں سے اپنے اللہ پہ توقع کرو حضرت اپنے اللہ پہ توقع کرو اپنے اللہ پہ یقین رکھو اپنے اللہ پہ یقین رکھو حضرت جے چائیں تے راجہ دینو تخت اتا فرمائیں جے چائیں تے شامہ کولون دردر خیر مگائیں حضرت بے لیاز بادشاہ ہیں یہ نکلو ان ستاروں کے چکر سے اور اپنے اللہ پہ یقین کرو حضرت صبح اٹھ کے نماز فجر پڑو اور یہ جتنی نحوست ہے نا ہمارے گھروں میں یہ فجر نہ پڑنے کی وجہ سے میں اب کسی کو یہ نہیں کہتا کہ جی ہاتھ کھڑا کرو اگر میں بھی کہہ داؤنا جی ہاتھ کھڑا کرو آج فجر کی نماز کس کس نے بڑی تھی بڑے کم لوگ ہوں گے ویسے تو اکثریت بے نمازوں کی پھر جو نمازی ہیں ان میں بھی نمازی چار ٹائم کے نمازی فجر کے نمازی بڑے تھوڑے ہیں حضرت اور وہی حضرت ہمارے گھروں میں نحوست ہے یہ دکھا ہے یہ مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان حدیث کی راویہ ہیں آپ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو میں نے کہتے ہوئے سنا جس کا مفہوم ہے کہ ہر صبح ہر صبح جو فرشتے ہیں نا بندے کا رزق تھال میں رکھ کے لاتے ہیں بندے آج کا رزق لے لے لیکن مخلوق تو سوئی پڑی ہے اپنا رزق کون لے گا حضرت وہ یہ تو ہمارے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں یہ سلسلے ان کی وجہ سے چل رہے ہیں ہمارا رزق تو کچھ نماز کھا گئی نا پڑھنے کی وجہ سے اس کی جو نحصت تھی ختم ہو گیا معاملہ باقی ہمارا اپنا اپنا جو ہمارے روئییں ہیں باقی خرابیوس نہیں کر دی